السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں بیس چھوٹے چھوٹے خوابوں کی صحیح اور حقیقی امدہ تعبیر عرض کر رہا ہوں اور بہت مختصر الفاظ کے ساتھ جو جامعے اور بہترین تعبیریں ہیں وہی پیش کروں گا اور یہ سارے خواب وہ ہیں جو اکثر لوگوں کو نظر آتے ہیں اور وہ ان کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں پہلا خواب کسی شخص نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اس کو لزموشن ہو رہے ہیں خواب میں اگر کوئی لزموشن خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا سارا مال خرچ ہو جائے گا اس کے پاس کچھ بچے گا نہیں یہی اس کی تعبیر ہے اگر کوئی اس طریقے کا خواب دیکھے یعنی خواب بھی اچھے نہیں اور تعبیر بھی اچھے نہیں اس لیے جب بھی کوئی ناپسندیدہ اور برا خواب دیکھیں تو اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صدقے کا احتمال کریں اللہ سے آفیت کی دعا کریں دوسرا خواب ہے پاخانہ کرتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے اپنے آپ کو غلازت اور گندگی نکالتے ہوئے قضائے حاجت کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے مال میں سے مال خرچ کرے گا یعنی وہ اپنی جو رقم اور جو جمع پھونگی ہے اس میں سے وہ مال خرچ کرے گا تیسرا خواب ہے خواب میں پاگل ہونا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال یا سود وغیرہ کھائے گا یعنی اچھا خواب نہیں ہے چودہ خواب ہیں بارش کا پانی پینا کسی شخص نے خواب میں بارش کا پانی پیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا بارش کا پانی اس نے خواب میں پیا ہے اتنی ہی خواب دیکھنے والے کو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ ہٹھانے کا موقع ملے گا ماجبہ خواب ہیں بیوی کی شادی دیکھنا کسی شخص نے اپنی بیوی کی شادی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے تو اس کی موت کی علامت ہے اور اگر یہی بیوی کی شادی دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالی نقصان ہوگا یعنی اپنی بیوی کی شادی دیکھنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے چھتا خواب ہے شیر دیکھنا کسی شخص نے خواب میں شیر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا اپنے سے زیادہ طاقتور دشمن سے واسطہ پڑے گا ساتھ و خواب ہے شیر پر سواری کرنا اگر کوئی شخص شیر پر سواری کرتے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو دیکھے تو یہ خواب خواب دیکھنے والے کے بہادر اور دلیر ہونے کی علامت اور نشانی ہیں یا اسی طریقے پر خواب دیکھنے والا کوئی عہدہ اور ذمہ داری اور منصب پائے گا یعنی شیر پر سواری کرنے کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے آٹھ و خواب ہے شیر کا کاٹنا کسی شخص نے دیکھا کہ شیر نے اس پر خواب میں حملہ کر دیا کاٹ لیا اس کو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن سے نقصان اٹھائے گا یعنی اچھا خواب نہیں ہے اس لئے اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو آپ صدقے کا احتمام کریں اللہ سے آفیت کی دعا کریں نوہ خواب ہے شیر کو ہلاک کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے شیر کو ہلاک کر دیا مار دیا خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی دشمن سے بے خوف ہوگا بے فکر ہوگا اور زندگی کی خوشیوں کے ساتھ زندگی گزارے گا دسوہ خواب ہے شیطان دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں شیطان دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے کام میں خرابی پیدا ہوگی خواب دیکھنے والے کے دین میں یا اس کے کاروبار میں کوئی کمی واقع ہوگی یا اسی طریقے پر خواب دیکھنے والا کسی شیطان صفت برے اخلاق غلیز گندے بدتمیز شیطانی صفت والے انسان سے یہ خواب دیکھنے والا ملے گا اور اس کے جال مپنس جائے گا یہ تعبیر ہیں اس کی گیاروہ خواب میں قبرستان دیکھنا کسی شخص نے خواب میں قبرستان دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بے فکر خواب دیکھنے والا فکر مند اور پریشانی میں مبتلا ہوگا اور لوگوں سے ناجائز طریقے پر مال وصول کرے گا یعنی قبرستان دیکھنے کے خواب بھی اچھا نہیں ہوتا ہے باروہ خوابیں خود کو قبرستان میں دیکھنا کسی نے دیکھا کہ وہ قبرستان میں ہیں تو یاد رکھیں کہ خواب میں اپنے آپ کو قبرستان میں دیکھنے کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی ایسے معاملے میں پھسے گا کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں گے کسی ایسے معاملے میں گرفتار ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس کو زلط اٹھانی پڑے گی لوگ ان کے سامنے وہ زلیل ہوگا اور لوگ اس کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کیا کریں گے اور ایسا کام کرنے سے توبہ کیا کریں گے جو اس نے کیا ہوگا تیروہ خواب ہیں قربانی کرتے دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو قربانی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب بہت اچھا ہے نیک بختی کی علامت ہے اور خواب دیکھنے والے کے گزرگی اختیار کرنے کی جانب خواب میں اشارہ ہے یا اسی طریقے پر خواب دیکھنے والے کی بیوی اہلیہ اگر پلیگنٹ ہے تو پھر اس کے یہاں لڑکا پیدا ہونے کی بشارت ہے اور اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اس بیماری سے چھٹکارہ پائے گا صحت اور شفا نصیب ہوگی چودہ خواب ہیں قرآن کریم دیکھنا کسی شخص نے خواب میں قرآن مجید دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر کوئی طالب علم اچھوڈینس یا اہل علم علماء ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ علم اور زیادہ ہوگا ان کے علم میں اضافہ ہوگا اور اگر کوئی عام آدمی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی دانشت میں اور اس کی سمجھداری میں اضافہ ہوگا اور وہ بہت سمجھدار ہو جائے گا پندرہ خواب ہے اپنی قبر دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنی قبر دیکھی ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو قید ہوگا گریفتار ہوگا یا اسی طریقے پر دیندار اور بزرگ ہوگا اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ کسی بھی طریقے کی خواب دیکھنے والے کو کوئی خوشی نصیب ہوگی یعنی اچھا خواب ہے سولوہ خواب ہے تربوز دیکھنا کسی شخص نے خواب میں تربوز دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حلال روزی اور دولت ملے گی اور خوب عظمت اور بزرگی اور سماج اور معاشرے میں عزت پائے گا ستروہ خوابیں خود کو غمگین اور ٹینشن میں دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ خواب میں بہت ٹینشن میں اور غمگین ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو پریشانی کے بقدر خوشی ملے گی یعنی جتنی ٹینشن اور پریشانی میں اس نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے اتنی ہی ریل زندگی میں حقیقی زندگی میں اس کو خوشیہ نصیب ہوں گی اٹھاروہ خوابیں خواب میں غسل کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ غسل کر رہا ہے خواب میں تو اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو صحت پائے گا اس کی تعبیر یہ ہے اور اگر خواب دیکھنے والا غریب ہے تو غربت ختم ہو کر اللہ حلال روزی کے وسعت کے ساتھ انتظام فرما دے گا اور اگر خواب دیکھنے والا قرض دار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض سے بری ہونے کے اسباب جلدی سے مہیا کر دے گا یعنی غسل کرنے کا خواب اچھا ہوتا ہے انیس و خوابیں ڈوب کر مرنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ ڈوب کر کے خواب میں مر گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن کے ہاتھوں ہلاک ہوگا دشمن کی جانب سے اس کو عذیت اور تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا ہوگا بیس و خوابیں کھجور دیکھنا اب کھجور ایک تو عجوہ کھجور ہوتی ہے اور باقی دوسرے کھجوریں ہیں دونوں کو خواب دونوں کے خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ اگر عجوہ کھجور دیکھی ہے تو پھر یہ حلال مال ملنے کی علامت اور نشانی ہے خواب میں عجوہ کھجور دیکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حلال روزی کا انتظام کرے گا اور اگر عجوہ کھجور کے علاوہ کوئی کھجور دیکھی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے اندر جتنی بھی جسمانی روحانی بیماری ہوں گی اللہ ان تمام بیماریوں سے خواب دیکھنے والے کو نجات اور چھٹکارہ نصیب کرے گا تو دوستو یہ ہم نے مختصر انداز میں آپ حضرات کی خدمت میں شورٹ انداز میں بیس اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواستیں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ